اسلام علیکم مائی نیم از ماریا پرویڈ این ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آج کی سوڈیو میں ہم ایم ٹی ایچ ون او ان کا قویز نمبر ون سول کرنے جا رہے ہیں اور آئی ہوب کہ اس قویز سے کافی اتک آپ کی ہلپ ہو جائے گی اور آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ قویسٹن کیسے آتے ہیں کہ ان کیسے ٹاپکس آتے ہیں اور ان کو سول کیسے کرنا ہے کے علاوہ قویز سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ کو ایک بات بتا دوں کیونکہ اس میں جتنے بھی آپ کو ایکزامپلز دی جاتی ہیں اور سٹیٹمنٹس وغیرہ دی جاتی ہیں اور ہائی لائیڈیٹ پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو اچھے سے پرپیر کر لیا کریں موسٹلی اس میں سٹیٹمنٹس بھی آ جاتی ہیں تو چلیے ٹائم ویسٹ کیے بینہ اپنا کوئی سٹارٹ کرتے ہیں تو جیسے ہی ہم سٹارٹ کو اس پر کرتے ہیں تو فرسٹ ایم سی کیوز ہمارے پاس آ جاتا اور فرسٹ ایم سی کیوز کہا ہے کہ which of the following is y intercept of equation 2x is equal to minus 5x plus 3 تو آپ لوگوں نے یہ پڑھا ہی ہوگا انڈالٹس میں لکھا ہوا بھی ہے کہ جب ہم y کا انٹرسپ لیتے ہیں تو ہم x کی ویلیو کو کیا ہے 0 کے ایکوار رکھتے ہیں تو یہاں پہ ہم 2x میں x کی جگہ 0 پٹ کر دیں گے اور یہ ویلیو ہماری کیا ہو جائے گی 0 اور minus 5y plus 3 کو جب ہم solve کریں گے تو 3 جو ہے یہ دوسرے سائٹ جا کے minus 3 ہو جائے گا اور اس سائٹ کیا رہے گا minus 5y 5y divide ہو جائے گا تو minus minus cancel 3 by 5 کے آئے گا ہمارے پاس آنسر آ جائے گا اور میں نے یہاں پہ یہ ساتھ میں mention بھی کر دیا آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ equation ہم نے کیسے solve کرنی ہے تو یہاں پہ اس کا کونس آنسر ہوا ہمارے پاس d آنسر ہوا اس کے بعد question number 2 دیکھ لیتے ہیں question number 2 میں ہے graph of y is equal to f of x and y is equal to f of minus x are reflection of one and other about the y axis and x axis تو یہ آپ کو یہ lecture number 8 سے دیا گیا ہے اور یہ بہت important ہے یہ آپ کے mid time میں grand quiz میں آ سکتا ہے اور final time میں بھی آ سکتا ہے تو آپ نے 72 page number پہ جو points دیے گئے ہیں اور 73 page number پہ دیے گئے ہیں ان کو اچھے سے prepare کر لینے ہیں یہ 73 page number سے دیا گیا ہے اور اس کا انسر ہمارے پاس کیا ہے y axis ہے کہ اگر ہمارے پاس y is equal to f of minus x ہو تو وہ y axis ہوگا تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ correct answer ہے اس کے بعد question number 3 میں انہوں نے کہا کہا ہے 1 by x plus 3 کی domain ہم نے find کرنی ہے تو first option جو ہے اس میں minus infinity دیا ہوا ہے تو اگر ہم x کی جگہ minus کی کوئی بھی value put کرتے ہیں تو نیچے میرے پاس answer 0 میں آ جائے گا یا کچھ بھی ایسی value ہوا سکتی ہے جو negative میں ہو اور second میں بھی infinity دی گیا ہے minus infinity اور last option میں بھی minus 3 دیا گیا ہے اور اگر minus 3 plus 3 کرتے ہیں تو نیچے answer 0 آ جاتا ہے اس لئے اس کا correct answer کونسا بن رہا ہے c بن رہا ہے 3 positive infinity کیا اس کا correct answer ہے اس کے بعد انہوں نے دیا ہے which of the following is solution of equation y minus 3 is equal to 7 تو اب ہم نے اس کو کیسے solve کرنا ہے اگر آپ لوگوں نے second lecture لیا ہو تو اس میں absolute value کا concept دیا گیا تھا اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک بار اس کو positive میں لے لیتے ہیں اور ایک بار negative میں تو یہاں پہ ہم نے 7 کو ایک بار positive میں لینا ہے اور پھر minus 7 لکھ کے اس کو solve کر لینا ہے تو جب ہم اس کو solve کرتے ہیں تو answer مر پاس کیا آتا ہے یہی آتا ہے y is equal to 10 and y is equal to minus 4 تو first option اس کا correct answer ہے تو اس کے بعد question number 5 کی طرف چلتے ہیں question number 5 میں ہے کہ does the point 1 2 satisfies the equation 2 y is equal to x squared minus 1 تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ y کے جگہ 2 put کر لینا ہے اور x کے جگہ 1 put کر لینا ہے یونکہ first value جو ہے وہ x کی ہوتی ہے اور second value کس کی ہوتی ہے y کی ہوتی ہے تو جب ہم ان دونوں میں values put کریں گے equation میں تو answer مر پاس کیا آئے گا 2 y to 2's are 4 ہو گیا 4 is equal to 1 کس کے minus 1 کس کے equal ہوتا ہے 0 کے تو 4 is equal to 0 یہ تو possible نہیں ہے مطلب یہ equation جو ہے یہ satisfy نہیں کر ان پوائنٹ پہ تو answer مر پاس کیا ہوگا no ہوگا مطلب second option جو ہے اس کا correct answer ہے تو اس کے بعد question number 6 دیکھ لیتے ہیں question number 6 میں انہوں نے کیا کہا ہے کہ let f of x is equal to 3 by x then which of the following is domain of f of x کہ ہم نے اس کی domain find کرنی ہے تو ہم 1 by 1 3 کے مطلب x کی جگہ values put کر لیں گے اب first option دیکھ لیتے ہیں اس میں 0 دیا گیا اگر ہم x کی جگہ 3 0 put کرتے ہیں تو answer ہمارا کیا آ جائے گا undefined آ جائے گا اور یہ آپ لوگوں نے پڑھی ہوگا اگر ہمارا denominator مطلب x کی جگہ 0 answer value put کریں تو ہماری function undefined ہو جاتا ہے اس لیے first option بھی نہیں ہو سکتا second بھی نہیں ہو سکتا اور last option بھی نہیں ہو سکتا لیکن اس لیے جو c ہے وہ اس کا correct answer ہوگا اس کے بعد question number 7 دیکھ لیتے ہیں question number 7 میں انہوں نے کہا کہا ہے کہ let f of x is equal to x square plus 1 and g of x is equal to 2x then f of g of x is equal to اب یہ ہم نے find کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ کیا کرتے ہیں پہلے جو اندر ہمیں value دی کی ہے اس کو solve کرنا ہے مطلب g of x کو اب g of x کی جگہ ہم لوگ 2x put کریں گے then f of x کو solve کریں گے تو f of x کو solve کرنے کے لیے 2x کی جگہ x square plus 1 put کریں گے تو اس لیے ہمارے پاس یہاں پہ answer نہیں آرہا تو یہاں پہ ویسے تو اس کا یہی rule ہے اسی طرح اس کو solve کیا جاتا لیکن یہاں پہ انہوں نے option ہی نہیں دیا اس لیے پھر ہم پہلے f of x کو solve کرتے ہیں then اس میں g of x کی value put کرتے ہیں تو جب ہم اس میں یہ value put کریں گے تو ہمارے پاس answer کیا آئے گا 4x square plus 1 مطلب second option جو ہے یہ اس کا correct answer ہوگا but میں اس question کے about مطلب اتنا sure نہیں ہوں کیونکہ جو اس میں ہمیں انہوں نے solution بتایا ہوتا ہے handouts میں بھی دیا ہوا ہے اس کے carding یہ question ہمارا نہیں بن رہا اس میں ہم لوگ پہلے اندر والی value کو solve کرتے ہیں then باہر جو ہمارے پاس f یا g اس کو solve کرتے ہیں لیکن یہاں پہ انہوں نے انہوں نے نہیں دیا اس لئے پھر یہی میں آپ پہ answer لگا رہی ہوں تو اس کے بعد question number 8 کی طرف چلتے ہیں question number 8 میں انہوں نے کیا کہا ہے which of the following is equation of a circle centered at origin and with radius equal to 1 تو اب ہم نے وہ equation find canning جس میں radius ہمارے پاس کس equal ہوتا ہے 1 کے equal ہوتا ہے تو یہ آپ کو lecture number 5 میں دیا گیا ہے page number 49 پہ تو اس کا correct answer کیا ہوگا ہمارے پاس first option ہوگا مطلب x square plus y square is equal to 1 ہمارے پاس جو ہے وہ ایسا equation ہوتی ہے جس میں radius کس کے equal ہوتا ہے 1 کے equal ہوتا ہے تو لہٰذا first option اس کا correct answer ہے اس کے بعد question number 9 کی طرف چلتے ہیں question number 9 میں انہوں نے کیا کہا ہے let f of x is equal to 2 and g of x is equal to x square plus 1 then f minus g into x اب ہم نے یہ find کرنا ہے تو یہاں پہ میں آپ لوگ بات کہنا چاہوں گی اس طرح کا دوسرا question ہمارا repeat ہرہے اور ایسے question کی practice کے لئے آپ لوگ lecture number 7 اس کو prepare کر لیجئے گا اس میں یہ سارے function دیئے گیا کہ minus plus multiply ہو divide ہو تو اس کو solve کر نا ہے یا پہلے g آرہ ہو یا f آرہ ہو تو اس لئے لیجئے لیکچر 7 ہے اس کو لازمی prepare کر لیجئے گا اور یہ پہ جب اس میں f minus g کو solve کرتے ہیں تو پہلے f x مطلب دونوں کو x ملٹیپلائی کریں گے ملٹیپلائی کرنے کے بعد ہم لوگ values put کریں f x میں کیا گی 2 minus g x plus 1 تو کیونکہ minus g x ہے تو minus x x minus 1 ہو کیا ہوگا answer ہوگا ساتھ میں میں solve بھی کر دیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو first option کیا اس کا correct answer ہے اس کے بعد last question کی طرف چلتے ہیں question number 10 10 میں ہمیں کیا کہا ہے f x is equal to under root x plus 1 f x is equal to f minus 2 kis equal ہو تو تو یہاں پہ ہم نے simply کیا کرنا x کی جگہ minus 2 کو put کر دینا تو under root minus 2 plus 1 minus 1 تو یہاں پہ انہوں نے under root minus 1 نہیں دیا ہوا اور last پہ دیا not defined in r تو یہاں پہ دی جو ہے اس کا correct answer ہوگا بکاز under root minus 1 جو کہ ہمیں پلیز لائک کیجئے گا فرنس شیئر کیجئے گا اور اگر چینل پڑھ نہیں ہو ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا thank you so much for watching my video allah hafiz